دوستو ایک بار کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک کافر رہا کرتا تھا جو اپنی ذہنیت اور اپنے علم پر بہت گھمن کرتا تھا ایک بار اس کے دماغ میں تین سوال آئے ان تینوں سوالوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو رہا تھا اس کو بہت گھمن تھا کہ یہ تین سوال لا جواب ہیں ان کے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا کوئی بھی مسلمان مجھے ہرا نہیں سکتا تو اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ میرے ان تین سوالوں کے جواب اگر کوئی بھی مسلمان دے دے گا تو میں مان جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا سوال نمبر ایک اللہ کو جب کسی نے دیکھا نہیں ہے تو پھر کلمے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ بغیر دیکھے گواہی کیوں دی جاتی ہے جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو گواہی کس بات کی سوال نمبر دو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے پھر کسی گناہ پر بندہ مجرم کیوں ہو جاتا ہے جبکہ کرنے والا تو اللہ ہے سوال نمبر تین شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اللہ اسے دوزک کی آگ میں ڈالے گا تو پھر شیطان کا کیا بگڑے گا کیونکہ دوزک میں اگر آگ ہے تو شیطان خود بھی آگ ہے آگ میں اگر آگ ڈالی جائے تو آگ کو کیا نقصان ہوگا کئی دنوں تک اس کے سوالوں کا جواب نہ ملا تو وہ علمائی کرام اور مذہب کے خلاب باتیں کرنے لگا اور یہ گتاکی کرنے لگا کہ ان مسلمان عالموں کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہی ہیں ایک دن وہ کافر شہر سے باہر نکلا تو باہر میدان میں ایک مزدور بزرگ بابا بیٹھے ہوئے تھے ان بزرگ بابا کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے یعنی مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کافر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا تم کچھ سوالات پوچھ رہے ہو اور آج تک تمہارے سوالوں کے کسی نے جواب نہیں دیئے ہیں تو اس کافر نے کہا ہاں یہی بات ہے میرے سوالوں کے جواب اب تک کسی نے نہیں دیئے ہیں اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے تو بزرگ بابا فرمانے لگے کہ وہ سوال مجھے بھی تو سناو ہو سکتا ہے کہ میں جواب دے دوں یہ سن کر وہ کافر ہسنے لگا اور کہنے لگا کتنے بڑے بڑے عالموں نے میرے تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیئے تم فقیر انسان کیا جواب دوگے تو وہ بزرگ بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے ارے جناب سوال تو بتائیے اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہے میرے سوال سوال نمبر ایک اللہ کو بغیر دیکھے اس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے نمبر دو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے پھر انسان مجرم کیوں ہو جاتا ہے ناؤزو بللہ سوال نمبر تین شیطان خود آگ کا بنا ہوا ہے اسے دوزک میں ڈالا جائے گا تو آگ میں آگ کو کیا نقصان پہنچے گا بزرگ بابا نے سوال سنے تو وہ کہنے لگے میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں تو دوستو انہوں نے ان سوالوں کے کیا جواب دیئے آگے ہم آپ کو ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں یہ اکسیرے حیات دیکھ رہے ہیں یہ ایک پلیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت اچھی طرح سے لکھا ہوا ہے جادو ٹونے اور بیماری کے لیے بہت فائدے مند ہے اس میں کھانا کھانے سے انشاءاللہ جادو ٹونہ ختم ہو جائے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی یہ بہت ہی پاورفل ہے اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو اسے آپ کے گھر تک پہنچوا دیا جائے گا دوسرا ہمارے پاس یہ کاسا ہے نظر اتارنے کے لیے جادو ٹونہ کاٹنے کے لیے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس میں پانی پی لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کا پانی چہرے پر لگائیں انشاءاللہ گیارہ دن میں فرق دیکھ جائے گا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جادو ٹونے بندش بغیرہ کے لیے گھر میں لگانے والا یہ بڑا والا نقش ہے اس کو آپ اپنے گھر میں لگا دیں انشاءاللہ آپ کے گھر پر کوئی بھی جادو ٹونہ یا بندش نہیں کر پائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی والی کتاب ہے جس میں دعائیں بغیرہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ توفہ نوری ہے جس کو آپ کو اپنے پاس میں رکھنا ہے یہ بھی بہت پاورفل ہے اس میں دونوں طرف سے لکھا ہوا ہے یہ پورا سیٹ گیارہ سو رپے کا ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے گھر تک پہنچوا دیں گے گیارہ سو رپے آپ کو اس وقت دینے ہوں گے جب آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے سامان بہت کم بچا ہے تو جلدی فون کریں اور گھر بیٹھے اپنا سامان مگائیں جو لوگ سامان مگانا چاہتے ہیں صرف وہی کال کریں تو پیارے دوستو آئیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ان بزرگ بابا نے جب اس کے سوال سنے تو انہوں نے سخت مٹی کا ڈیلا اس کے سر پر مار دیا اور اس کا پھر کے سر پر جیسے ہی مٹی کا ٹکڑا پڑا تو اس کا سر فٹ گیا اور خون بہنے لگا اس نے شور مچا دیا اور کہنے لگا کہ تم نے میرا سر کیوں پھاڑا ہے تو وہ بزرگ بابا کہنے لگے میں نے تمہارے تینوں سوالوں کا ایک ہی مکمل جواب دیا ہے تو وہ بولا یہ جباب ہے یا شرارت تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے میں تمہاری شکایت کروں گا میں قاضی کے پاس جاؤں گا چنانچہ وہ کافر عدالت میں چلا گیا قاضی سے شکایت کرنے لگا کہ انہوں نے مٹی کے ڈیلے سے میرا سر پھاڑا ہے ایک طرف بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف کافر سر پکڑے ہوئے کھڑا ہوا تھا قاضی نے پوچھا کیا تم نے اس کے سر پر مٹی کا ڈیلہ مارا ہے تو بزرگ بولے ہاں مارا ہے قاضی نے کہا کیوں مارا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے قاضی نے پوچھا وہ کیسے بزرگ بابا نے کہا وہ ایسے کہ اس کا پہلا سوال تھا اللہ کو دیکھے وغیر اس کی گواہی کیوں دی جا سکتی ہے اب میں تم سے پوچھتا ہوں کیوں صاحب میں نے آپ کو مٹی کا سخت ٹکڑا مارا ہے تو آپ کے سر پر کیا ہوا کافر بولا میرا سر پھٹ گیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے بزرگ بابا کہنے لگے جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا تو وہ بولا میں خود گواہی دیتا ہوں مجھے درد ہو رہا ہے فرمایا مگر یہ درد تم نے تو دیکھا ہے یا بغیر دے کی گواہی دے رہے ہو تو وہ بولا میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں محسوس کر رہا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بزرگ بابا کہنے لگے اللہ کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم ہو رہا ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہماری شیرک کے قریب ہے ہم آنکھیں بند کر کے جب تصور میں سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں شہادت کی انگلی ہم اٹھاتے ہیں تو اللہ اپنا احساس ہمیں دلاتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں تمہارا نگے بہان میں ہوں تمہارا والی وارث یہ ہے اللہ جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کافر بولا ٹھیک ہے پہلا سوال تو حل ہو گیا بزرگ بابا پھر بولے تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے بندے کا کیا تعلق اگر جناب یہی بات ہے تو تم نے میرے نام سے شکایت کیوں درج کی ہے مجھے عدالت میں کیوں بلایا گیا ہے میرا کیا قصور ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے یہی تم کہتے ہو نا تو پھر مجھے کیوں پکڑ کر لیا گیا ہے وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا میرا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا لیکن میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے تو بزرگ بابا نے فرمایا ہاں ہاں اس کا جواب بھی ہو چکا ہے وہ سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ کا ہے اور دوزگ بھی آگ کی ہے پھر آگ میں آگ کو کیا نقصان تو فرمایا کہ تم کس چیز سے بنے ہو وہ کافر بولا کہ مٹی کا بنا ہوں بزرگ بابا نے فرمایا جو مٹی کا تکڑا میں نے تمہیں مارا تھا وہ کس چیز کا بنا ہے تو وہ کہنے لگا وہ بھی مٹی کا بنا ہے بزرگ بابا نے فرمایا بس جس طرح سے مٹی نے مٹی کو لہو لوہان کر دیا خون نکال دیا سر پھار دیا اسی طرح سے آگ بھی آگ کا بیڑا گرگ کر دے گی شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا وہی آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی کیونکہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں کافر نے کہا بہت خوب بہت خوب میرے تینوں مسئلے حل ہو گئے میں اپنا دعویٰ باپس لیتا ہوں میں اسلام قبول کرتا ہوں اور پھر وہ کافر مسلمان بن گیا تو پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ